السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حسن اظر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں آپ نولیج آف لائٹس دیکھ رہے ہیں میں اپنی چینل کا آغاز اس فرسٹ ویڈیو سے کروں گا ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو فزکس کے چپٹر نمبر دو کے کائنی میٹکس کے شورٹ کویسٹن بتاتا چلوں گا ٹھیک ہے ابھی جو ہے چپٹر نمبر ون کے وہ تو اس کے اندر ہی ہیں اکثر بچوں کو پتا ہے لیکن جو یہ ہے چپٹر نمبر دو کے میں نے لازمی سمجھا ہے بچوں کو بتانا ٹھیک ہے اگر آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں چپٹر نمبر دو کے اکثر سکولوں میں ہوتے ہیں جو ہے نا منتلی ٹیسٹ تو ان میں سے چپٹر نمبر دو کا منتلی ٹیسٹ میں آ جائے تو یہ آپ لوگ کریں گے تو آپ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ سارے چپٹروں کے بتاتا چلوں گا اور اس لیے آپ یہ شورٹ کوئیسٹن سارے چپٹرز کے یاد کریں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھئے گا یہ دیکھئے یونٹ نمبر ٹو ہے اردو میڈیم کے کائنیمیٹکس ٹھیک ہے یہ کوئیسٹن میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے یہ آپ لوگوں کے لیے بنا کے رکھی ہوئے تھے اکسس ٹوڈینٹس کو یہ میں نے دیئے ہیں اور ان کے جو منطلی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور میں آپ کو سارے بتاتا چلوں گا تو اس لیے آپ لوگ ابھی اس کے کریں اور نیکسٹ میں آپ کو سب کے بتاؤں گا اور آپ بورٹ کے پیپرز میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کائنیمیٹکس کی تعریف کریں ریسٹ اور موشن میں فرق بیان کریں سرکلر اور رینیو موشن کی تعریف کریں لینئر اور سرکلر موشن کی تعریف کریں یہ ایسے بھی آ سکتا ہے اور اوپر والا جو ہے سرکلر والا ویسے بھی آ سکتا ہے دیکھیں آگے ہے روٹیٹری اور ویبریٹری کی تعریف کریں ٹرانسلیٹری اور ویبریٹری کی موشن کی تعریف کریں ایسے بھی آ سکتا ہے اور ٹرانسلیٹری اور ویبریٹری کی تعریف کریں ایسے بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے آگے سرکلر اور ویکٹر کی تعریف کریں ویکٹر کو گرافیکلی کیسے تاہی کیا جا سکتا ہے پوزیشن سے کیا مراد ہے فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ کیا ہے کیا ہے بھی آ سکتا ہے اور اس کی تعریف کریں ایسے بھی آ سکتا ہے سپیٹ اور ویلاسٹی کی تعریف کریں اور اس کا فارمولا بھی آ سکتا ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے ایکسلیشن کی تعریف اور اس کا فارمولا یونی فارم اور ویڈی ایبل ویلاسٹی کی تعریف کریں یونیفارم اور ویڈیابل سپیٹ کی تعریف کریں یہ ایسے بھی آسکتا ہے یونیفارم ایکسیلیشن ٹھیک ہے کی تعریف کریں آگے ہیں پوزیٹیو ایکسیلیشن کی تعریف کریں نیگٹیو ایکسیلیشن کی تعریف کریں یونیفارم ایکسیلیشن اور ویڈیابل ایکسیلیشن کی تعریف کریں اور اس کا فارمولہ بھی آسکتا ہے گرویٹیشن ایکسیلیشن کسے کہتے ہیں اور اس کی جی کی ویلیو بیان کریں ایوریس پیٹ اور ایوریس ویلاسٹی کیا ہے گراف کی تاریف کریں ٹھیک ہے یہ تھے آج کی ہمارے question answer اور ایسے ہی میں آپ کو سارے بتاتے چلوں گا اس سے آپ لوگ بورٹ کے پیوروں بھی پاس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ numerical بھی کریں لیکن numerical بھی بہت لازم ہیں بہت بہت اگر آپ کو بہت اچھے numbering چاہیے تو آپ لوگ اس کے numerical بھی ساتھ ساتھ کیجئے گا ہمیں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے اس کے chapter number one سے لے کر last تک جتنے بھی ہیں chapter اس کے numerical بھی ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ short question بھی بتائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو like کیجئے گا comment میں لازمی لکھئے گا اور اس کو subscribe کیجئے گا bell icon کو click کیجئے گا اور اس کو دوسرے تک share کریں تاکہ بچے اس کو پڑھ سکیں میں نے یہ ویڈیو اس لئے آپ کے لئے بنائی ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ زیادہ یاد کر لیتے ہیں اور ان کو سامنے جب question پیپر یہ آتا ہے تو وہ نہیں کر پاتے ان سے سب کچھ بول جاتا ہے میں نے اپنے اکسس سٹوڈنٹس کو یہ دیا ہے یہ جو ہے question answer اور آپ میں نے لازمی سمجھا ہے کہ میں آپ تک بھی پہنچا ہوں ٹھیک ہے آپ کی ویڈیو تک اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے اللہ حافظ شکریہ